واقعہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ دربارہ یزید میں پہنچا اس کے بعد سارے لوگوں کی حالت جو تھی آپ نے سنی ہوگی کہ سارے لوگوں کو قیدی بنا کر کے لائے گیا ہاتھوں میں زنجیروں کو ڈالا گیا امام سجاد کے جس زنجیر سے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا گیا وہ بات تاریخ میں آتا ہے کہ اس کا جو بزن تھا وہ سولہ کلو کا تھا اور ایک توک ڈالا گیا تقریباً تیس کلو کا امام سجاد کے گردن میں اور اس طرح سے جب بندی بنا کر قیدی بنا کر اس قافلے کو دربارہ یزید میں لایا گیا تو بدبخت یزید کہتا ہے کہ اس میں بنت حسین کون ہے حسین کی بیٹی کون ہے تین مرتبہ اس نے آواز لگائی لیکن کوئی نہ بولا تو وہ کھسیا گیا تو کسی شخص نے بتایا اشارہ کر کے کہ یہ جو امام سجاد کے پیچھے کھڑی ہیں چار سال کی معصوم یہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بیٹی ہیں تو حضرت امام زین العابدین علی مقام علیہ السلام چونکہ سخت بیمار تھے اور ان کے پیچھے سیدہ سکینہ تھی تو یزید نے سیدہ سکینہ کو آگے بلایا اور کہا کہ اس کو آگے کر دیا جائے تو بنت امام حسین علی مقام علیہ السلام کو آگے کیا گیا یزید پوچھتا ہے کہ کیا تم کو بھوک لگی ہے تو سیدہ سکینہ خاموش رہتی ہے اور کچھ نہیں بولتی ہے کیونکہ بہت دن سے بھوکی اور پیاسی تھی پھر اس کے بعد اس نے وہی سوال کیا تو آپ خاموش رہی کمبخت یزید نے کہا کہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اور بہت بے حرمتی کی بڑی بدتمیزی سے بات کی اور جب وہ ایک ٹرے سا لایا گیا ایک تشتری لائی گئی کہ لوگ اس کھانے کو پیش کیا جائے تو سیدہ سکینہ کے سامنے وہ جب تشتری لائی گئی اور اس کے اوپر ایک کپڑا بچھا ہوا تھا اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا تو جیسے ہی اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو سیدہ سکینہ دیکھتی ہیں کہ اس شینی کے اندر اس تشتری میں کوئی کھانا نہیں تھا بلکہ خود ان کے والد امام حسین علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک تھا اور جب انہوں نے جیسے ہی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا لپڑ جاتی ہیں اس سر کے ساتھ اور رونے لگتی ہیں اور فرمانے لگتی ہیں کہ اے بابا حسین آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اب میں کہاں سوں گی کس کے پاس سوں گی کیسے سوں گی مجھے نین نہیں آئے گی لوری کون سنائے گا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں پھر ان بدبخت یزیدیوں نے زبردستی کی اور کہا کہ کھاؤ جب یہ زبردستی کی اور سیدہ سکینہ تڑپ گئیں تو ان ظالموں نے پیچھے سے کوڑوں کو برسایا آپ کی پیٹ پر کوڑوں کو مارا اور امام سجاد علی مقام علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے سب سے مظلوم ہستی کربلا کے میدان میں امام سجاد کی ہے کہ وہ آپ نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا ہم تو سن کے واقعے کربلا روتے ہیں ہم سنتے ہیں روتے ہیں امام سجاد سیدہ زینب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی کھلی آنکھ سے پورا واقعے کربلا کو دیکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا حسینی بنائے وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ